ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف سیکیورٹی فورسز نے فیض آباد کا کنٹرول سمحال لیا پیش قدمی جاری مظاہرین کے خیرمیں اکھار دیئے آپریشن کی فضائی نگرانی گرفتار شدگان کو اڈیالا جیل منتقل کیا جا رہا ہے فیصل آباد دھرنے پر شیلنگ کے خلاف کراچی میں ایمیجنر روڈ پر بھی مظاہرہ سڑک ٹرافک کے لیے بند پولیس کارروائی سے گریزان دیسل آباد میں سیٹی ڈی کی کارروائی کلدم تنظیم کے چار دہشتگرد حلاق تین فراب ہو گئے حلاق دہشتگردوں سے بارودی مواد، اسلحہ، ڈیٹونیٹرز اور موٹر سائیکل برامت جلسی کے تحت آپ کو ایک بوران پیدا ہو جائے گا، ایک آئینی بوران پیدا ہو جائے گا کہ آپ نے ہلکا بندی سینسس ہو چکا ہے، اس کے مطابق ہلکا بندی کا وقت نہیں ہوگا تو یا تو آپ کو پھر ایمرجنسی ڈیکلیر کر کے اسیمبلی کی مدت ایک سال بڑھانی پڑے گی پیپلس فارٹی بروقت الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کرے ورنہ ایمرجنسی ڈیکلیر کر کے اسیمبلی کی مدت ایک سال تک بڑھانا پڑے گی وزیر داخلہ احسن اقبال کی آج نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفت گئی مصر میں مسجد پر دہشت گردوں کے حملے میں دو سو پینتیس افراد کی ہلاکت پر سوک لواہقین سے یک جہتی کے لیے پیرس میں آئیفل ٹار کی بتیاں گل دنیا نادان سعودی شہزادے کے بیانات کو اہمیت نہیں دیتی محمد بن سلمان خطے کے آمیروں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر سوچیں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ سعودی والی اہد نے ایرانی قیادت کو ہٹلر قرار دیا تھا دوبارہ باگے بڑھ رہے ہیں اور جو جگہ ہے اس پر دوبارہ کنٹرول آسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف یہاں کچھ سے کچھ دیر کے بعد آئی جی اسلام باگے جو ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور ساری صورتحال کا وہ خود جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ جو مزید جو حکمت عملی ہے کس طرح اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جا سکے وہ اس حکمت عملی پہ غور کیا جائے گا اور مزید جو آپریشن کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدمات ہیں وہ کیے جائیں گے اس طرح ڈسٹرک انتظامیہ کے پولیس کے تمام جو اہلکار ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ریزارف نفری بھی قریب رکھی گئی ہے پولیس کی اور ایف سی کی اس کے علاوہ جو پنڈی کے علاقے ہیں جس میں پنجاب کی زیادہ تر پولیس جو ہے وہ منگوائی گئی ہے اور یہاں پر قریبی جو چمسہ بایت کا علاقہ ہے یہاں پر ریزارف فورس کو رکھا گیا ہے تو اس طرح مجموعی طور پہ انتظامیہ کی طرف سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تمام تر کوششیں کی گئی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو مظاہرین ہیں ان کو یہاں سے منتشر کیا جا سکے اب تک ستاون جو مظاہرین ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے اور گیارہ ایف سی کے علاقہ جو ابھی دس سے پندرہ منٹ پہلے زخمی ہوئے اور سات علاقہ اس سے پہلے صبح سے اب تک اس طرح مجموعی طور پہ ایف سی اور پولیس کے اٹھارہ علاقہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ستاون جو ہیں کارکنان زخمی ہوئے ہیں جن کو کارکنان جو ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے جن کو یہاں سے منتقل کیا گیا ہے تو اٹھارہ جو زخمی پولیس اہلکار ہیں ان کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا ہے یہاں صورتیال بزستور کشیدہ ہے انتظامیہ کے عالی عددران موجود ہیں لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود پولیس ابھی اس جگہ کا کنٹرول مکمل طور پہ آسل کرنے میں ناکام ہے جس جگہ پہ درنہ کے شرقہ موجود ہیں وہاں سٹیج سے علانات کیا جا رہے ہیں اور منظم رہنے کی ادایات ان کو کی جا رہی ہیں لیکن دوسری طرف پولیس کی بھی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو جگہ جہاں پر جتنے بھی مظاہرین ہیں وہ جمع ہیں ان کو کس طرح منتشر کیا جائے خاص اس پوائنٹ پہ شیلنگ کی جا رہی ہے جہاں پر ان کے قائدین بیٹھے ہیں ان کے جو عالی حکام بیٹھے ہیں ان کی خاص جلس مجمع کی اس جگہ پہ شیلنگ کی جا رہی ہے لیکن اس کے بوجود ابھی تک جو پولیس الکار ہیں مکمل طور پہ اس جگہ کا کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں دوسری طرف جو ایف سی کے الکار ہیں پولیس کے الکار ہیں وہ ہمیں مسلسط زخمی ہوتے دکھائی دیتے اور یہاں سے اسپطالہ میں منتقل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو تقریباً ڈیٹھ گھنٹے سے زیادہ اپریشن کو ہو چکا ہے ابھی تک ایک کامیابی جو پولیس کو ملی تھی یہ جس روڈ پہ ابھی میں کھڑا ہوں اس کو کلیر کروایا گیا تھا جو پول کے قریب تک جو راستہ ہے اس کو پولیس نے اب کلیر کروایا ہے اور اپنا کنٹرول جو ہے وہ اس پہ آصل کیا ہے لیکن مجموعی طور پہ صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور کشیدگی میں وقت گزرنے کے ساتھ مجموعی طور پہ صورتحال بدستور کشیدہ ہے فیضاباد دھرنے کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا اوپرہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے دھرنا مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ بھی جاری ہے جس سے پولیس اور ایف سی اہلکاروں سمیت کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں پمز اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز نے تقریبا بتایا جا رہا ہے کہ پچاس سے زائد افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے فوری خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں اب تک کی اپ ڈیٹ خبر یہ ہے کہ فیضاباد دھرنے کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور وارٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے دھرنا مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ بھی جاری ہے جس سے پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں سمیت فورسز کے جو جوان ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں پمز اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز نے اب تک بتایا جا رہا ہے کہ پچاس سے زائد افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور مزید گرفتاریوں کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور دھرنے کے جو شرکہ ہیں مظاہرین ہیں انہیں وہاں سے منتشر کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم رزاق ان سے بات کرتے ہیں وسیم بتائیے گا اب کتنی پیش قدمی ہو چکی ہے اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کتنے کلومیٹرز پر محیط ہے اور اس کے اندر کتنی کامیابی ابھی حاصل ہو چکی ہے وسیم اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا کہ یہ پورا جو علاقہ ہے دھرنے کا یہ کتنے کلومیٹرز پر محیط ہے اور اب تک اس میں سے کتنے کلومیٹرز یا کتنا زیادہ علاقہ پولیس نے دھرنہ مظاہرین کے قبضے سے چھڑا لیا ہے دھرناس ایک پل ہے جو اسلام آباد ایکسپس دے کے اوپر ہے وہ مری روڈ جو ہے پینڈڈی کی طرف سے جاتا ہے اور آگے مری کی طرف جاتا ہے وہ یہاں پا تین پول ہیں یوے اسلام آباد ایکسپس کے طرف سے جاتا ہے ایک فیضہ باد پول اٹے کی طرف سے نکلتا ہے دوسرا فیضہ باد مری روڈ کی طرف سے نکلتا ہے جو کہ آگے مری کی طرف جاتا ہے ایک پول جو ہے اس پر یہ مظاہرین وہ بڑا جمعان ہیں مظاہرین اپنی جگہ پر ابھی بھی قائم دائم ہیں اور وہ ایفٹی کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے اور ان کی جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے کبھی وہ ایفٹی کو پیچھے دکیل دیتے ہیں کبھی ایفٹی الکار جو ہے وہ ان کو آگے کی طرف دکیل دیتے ہیں تاہم وہ ایفٹی الکار سے ہیں خادم ہوتا ہے رضیری تک پہنچنے میں کام بھی نہیں ہوئے دوسرے جانب خادم ہوتا ہے رضیری کی جانب سے ان کو تلقین کی جا رہی ہے مائٹ میں لاؤڈ سپیکر میں کہ جمعے رہو اور بیٹے رہوم اور نارے بازی کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے جو ایکسپس لے ہے سارا اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ تقریباً جو کہہ سکتے ہیں ہم کے ایک کلومیٹر ایک مربع کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس وقت ایفٹی اور پولیس رینجرز کے کنٹرول میں ہے اور درمیان میں جو ہیں وہ مظاہرین اس طرف سے قابض ہیں مری روڈ جو ہے راوٹ پینڈی کی طرف سے جو آتا ہے اس طرف جو مظاہرین بات رسیم رزاق آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے آپ سے مزید بھی تفصیلات جانتے ہیں یہاں پر اپنے ناظرین سے تازہ ترین خبر شیئر کرتے ہیں سپریم کورٹ نے ہدیبیا پیپر ملز کیس دوبارہ کھولنے کی درخواست سماد کے لیے منظور کر لی ہے ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ہدیبیا پیپر ملز کیس کو دوبارہ کھولنے کی درخواست سماد کے لیے مقرر کر دی ہے جسٹس مشیر عالم کی سروراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ بھی تشکیل دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مظر عالم بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے خصوصی بینچ 28 نومبر کو درخواست پر سماد کرے گا اب تک کی تازہ ترین خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے ہدیبیا پیپر ملز کیس دوبارہ کھولنے کی درخواست سماد کے لیے مقرر کر لی ہے ایک بار پھر وسیم رزاق کے جانب بڑھتے ہیں مظاہرین قابض ہیں اور وہ چونکہ اونچی جگہ پر ہیں تو جو فورسز ہیں انہیں وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں کے اوپر پل کے اوپر سے پتھراؤ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑے سا ڈیفنسیف پوزیشن پر اس وقت فورسز نظر آتی ہیں تو اس حق حکمت عملی کا توڑ کیا نکالا جا رہا ہے ایف سی کے اہلکار جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور مظاہرین کو یہاں سے پیچھے دکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تھوڑی کچھ ہی لمحات پہلے یہاں پر ایف سی اہلکار موجود تھے اور ایف سی کے اہلکار ہیں ان پر شدید پتھراؤ کیا گیا پولیس کے اہلکاروں پر شدید پتھراؤ کیا گیا اور یہاں پر جو ایک بندہ ہے شدید زخمی ہوا ہے اور اس کو لے کر جائے جا رہا ہے اور یہ اس پتھراؤ جو کیا جا رہا تھا مظاہرین کی جانب سے یہ اس پتھراؤں سے شدید زخمی ہوا ہے اور واپس اس کو ایمبلینس کی طرف جو اب لے کر جائے جا رہا ہے یہاں پر اپریشن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور یہاں پر ابھی بہت زیادہ جو ہے آنسو گیس کے جو شیل ہیں وہ فائر کی جا رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ دونوں طرف سے شدید پتھراؤ ہوا ہے ابھی ایک اور بندہ دے سکتے ہیں جو کا شدید زخمی ہے اس کو ایمبلینس کی طرف لے کر جائے جا رہا ہے یہ بھی مظاہرین میں شامل تھا اور ابھی پولیس ایف سی کے جو ہلکار ہیں انہوں نے آبکی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پر ابھی صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے شدید جو پتھراؤ ہے وہ ہو رہا ہے اور یہاں پر ابھی وہ سامنے بلکل آپ دے سکتے ہیں بلکل میرے سامنے وہ سامنے وہاں پر سامنے سٹیج لگا ہوا ہے میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں یہ سامنے جو گاڑی ہے اس پر سٹیج لگا ہوا ہے اور بلکل اس کے نیچے اگر درخت کے پیچھے جو ہے مظاہرین کھڑے ہیں یہ پول ہے مین ایکسپریس وے کا وہاں پر شدید ابھی اس وقت جو ہے آپ دعا دے سکتے ہیں دعا کے بادل ہیں اور اس وقت شدید یہاں پر آنسو گیز کے جو شیل ہیں وہ بھی فائر کیے جا رہے ہیں دونوں طرف سے براہ پاری کی جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے درنے کے شرکاں ہیں ان کی طرف سے شدید پتھراؤ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ جو دوسری طرف دوسری طرف اسلامباد ایکسپریس وے ہے جو اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی ایف سی کے جو اہلکار ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور کافی زیادہ جو گیرہ ہے وہ ان لوگوں کے گرد درنے کے جو لوگ ہیں ان کے گرد جو گیرہ ہے وہ بلکل تنگ کیا جا رہا ہے یہ اینسو کیس کے جو شیل ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں اور درنے کے جو شرکاں ہیں ایک سامنے جو ایک شرکاں ہیں ان کی جانب سے کافی زیادہ مضاہمت کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ایف سی اور پولیس کے اہلکاروں کو ایک درنے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ہاتھ میں بھی جو ہے ایک اہلکار ہے اس کے سامنے ہاتھ میں چھوڑی نظر آ رہی ہے یہاں پر درنے کے جو لوگ ہیں ان کو پڑھا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے انہوں پر لاتھی چارج بھی کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اس وقت صورتحال کافی زیادہ مقدوش ہو چکی ہے ایس ایس بھی ساجد کیانی وہ اس اپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں پر وہ یہاں پر ہی موجود ہیں یہاں پر ابھی جاری ہے اور ایک بار پھر ایف سی والوں نے آگے کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا ہے اور ابھی درنے کے جو درنے کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے شدید پتھراؤ اگر میرے کیمیرمین زوم ان کر کے آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں درنے کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کافی زیادہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اپریشن اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا درنے والوں کا ایک بار پھر پیچھے دکھرہ جا رہا ہے سامنے جو بندہ ہے وہ کافی زیادہ ڈیفینسی پوزیشن میں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اور مارو اس کے ہاتھ میں بھی ایک ڈیفینس کرنے کے لیے گتہ اس نے پکڑ رکھا ہے اور سامنے پیچھے خیمہ بستی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خیمے وہاں پر لگے ہوئے ہیں اور ابھی یہ جو لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں اور یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مضاحمت کا کافی زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے پولیس اور ایک کلکاروں وہ ایف سی کے رینجرز جو لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں ایبو ایسیز یہاں پر موجود ہیں زخمیوں کو یہاں پر جو ہے زخمیوں کو منتقل کیا جارہا ہے فوری طور پر ہسپیٹرز میں کئی پولیس ایلکارو یہاں پر زہمی ہوئے درنے والے زخمی ہوئے ہیں کئی لوگ گرفتار کر کے ان کو ڈیالا جیل کی طرف جو ہے وہ منتقل کیا جارہا ہے اس وقت میں آپ دیکھ سن سکتے ہیں کافی زیادہ شدید جو نعرے بازی ہے ابھی بھی جاری ہے یہاں پر آپریشنز جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کفلی مزاق آپ ہمارے ساتھ بھی موجود رہی ہے آپ سے مزید بھی تفصیلات جانتے ہیں ایک بار پھر فمز اسپتال کے باہر چلتے ہیں جہاں آصف نوید موجود ہیں ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مزید کتنے زخمیوں کو وہاں لائے گیا ہے اور اب وہاں پر کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں آصف بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے آصف نوید اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ کتنے مزید زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان میں کتنی تعداد ہمارے فورسز کے جوانوں کی ہے اور کتنے لوگ ان میں مظاہرین ہیں آصف نوید سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مظاہرین کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے فورسز کی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پتھراؤ کیا جا رہا ہے شیل فائر کیا جا رہے ہیں لیکن مخالف سن سے ہوا بھی چل رہی ہے تو فورسز کے جوانوں کو وہاں پر بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یاصر نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یاصر آپ کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں آپ علاقہ مزید کتنی حد تک کنٹرول میں آ سکا ہے صورتیال بدستور وہی ہے جس طرح ایف سی اہلکاروں نے پورے علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لئے آپریشن شروع کیا تھا لیکن صرف یہ شہرہ جس پہ میں موجود ہوں اس تک ایف سی کے اہلکار جو ہیں کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن جو مری روڈ کا ایریا ہے یا فیضہ بات کی طرف سے جو مری اسلامباد کو جو آنے والا راستہ ہے راول روڈ کا ایریا ہے پوری اسلامباد کی طرف سے جو فیضہ بات پول کی طرف آنے کا راستہ ہے ان تین راستوں کی طرف سے ابھی تک پولیس کا جو کنٹرول ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ جو کارکنان ہیں جو درنے کے شرکاہ ہیں ان کی طرف سے ہمیں کنٹرول ابھی تک دکھائی دے رہا ہے اور پولیس کی باری نفری چاروں طرف موجود ہے ریزر فورس بھی موجود ہے لیکن ایف سی کی جو ایلکار ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور وقتاً وقتاً کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کوشش کریں لیکن بدستور صورتحال یہی ہے کہ ایف سی کے ایلکار جو ہیں اب اٹھارہ ایلکار جو ہیں مجموعی طور پر زخمی ہوئے ہیں جن کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا ہے اس طرح کارکنان بھی کچھ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی پیمز منتقل کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں بھی بڑی تعداد میں عمل میں لائی گئی ہیں پولیس کے عالی کام جو ہیں وہ بھی سارے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اور ربر کی گولیاں فائر کی گئی ہیں اور ربر کی گولیاں لگنے سے کئی مظاہرین جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف ایک نیجی ٹی وی کے رپورٹر جو ہیں وہ بھی ربر کی گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں دیگر جو کارکنان ہیں ابھی تک کسی جگہ موجود ہیں درنہ کے شرکا کی طرف سے ملسلسل اعلانات کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہے کہ اپنی جگہ پر رہیں منظب رہے اور کسی بھی صورت میں یہ جو درنے کی جگہ ہے اس کو نہ چھوڑیں ابھی تک پولیس کی طرف سے جو درنے کا مین جہاں پر اعتماع ہو رہا ہے جہاں سے روزانہ تقریر کی جاتی تھی جہاں پر ان کے عالی قائدین جو ہیں وہ موجود ہیں اسی جگہ موجود ہیں وہاں پر ان کا کنٹرول ابھی تک نہیں آصل ہو سکا پولیس کو ایف سی کو لیکن اب ایف سی کی طرف سے دوبارہ شیلنگ شروع کی گئی ہے پولیس کی طرف سے دوبارہ شیلنگ کی گئی ہے اور ایف سی آگے بڑی ہے اور اب کوشش یہی ہے ایریا کو کلیر کروایا جا سکے اور پول کے اوپر سے مسلسل جو شیلنگ ہے وہ کی جاری ہے شیلنگ کی وجہ سے اب مظاہرین جو ہیں بدستور اسی جگہ پر موجود ہیں اور ان کی طرف سے وہی جو شیلنگ جو نیچے پھینکے جا رہے ہیں پول کے اوپر پھینکے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اس میں بھی مظاہرین کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ پول سے کافی فاصلہ ہے جس کی وجہ سے جو شیل پوریس کی طرف سے فائر کی جاتے ہیں ان کو اٹھا کے وہ دوبارہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں ان کو کامیابی عبیدہ کا حاصل نہیں ہو رہی ہے اس طرح مجموعی طول پہ یہاں صورتحال کشیدہ ہے بلستور کشیدگی میں وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایف سی کے جو الکار ہیں ان کی زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کارکنان کی گرفتاریاں جو ہیں اس میں بھی آپ کوشش کی جاری ہے کہ تیزی لائی جائے دوسری طرف جو ایک اہم مسئلہ جو درپیش ادھر پولیس کو آ رہا ہے خاص طور پر آپ کو بتائیں جتنے بھی جو مقامی عبادی ہے ایک طرف یہ بھی یہاں پہنچ ہوئی ہے اور یہ سارا منظر دیکھنے کے لیے یہاں پہنچی ہے تو ایک طرف مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو مشکلات ہیں دوسری طرف مقامی جو باسی ہیں ان کو یہاں سے اٹانے کے لیے بھی ان کو پیچھے کرنے کے لیے بھی پولیس کو ایک باری نفری لگانا پڑ رہی ہے تو دونوں طرف سے پولیس کی پوری کوشش ہے کہ درنا کے جو شرکاہ ہیں کسی نہ کسی طرح ان کو منتشر کیا جا سکے اچھا یاسر آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس بھرپور کوشش کر رہے ہیں فورسز کوشش کر رہے ہیں کہ مرکزی مقام تک پہنچا جا سکے تو کمیونیکیشن کا نظام اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سپیکرز کے اوپر علانات کیا جا رہے ہیں مظاہرین قیادت کی جانب سے کہ وہ جگہ پر موجود رہے ہیں اور وہاں سے منتشر نہ ہو تو کیا اس حوالے سے کچھ ایکشن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کمیونیکیشن کا جو نظام ہے اسے ڈسکنیکٹ کیا جا سکے تاکہ مظاہرین جو چارج ہو رہے ہیں مسلسل علانات کے طرح اس کے اندر فلل پیدا ہو سکے کیونکہ سارے ایریے کا بھی میں کچھ تیر پہلے وزٹ کر کے آئے ہوں جہاں سے یہ ساری صورتحال نظر آ رہی تھی جہاں مظاہرین موجود ہیں ایف سی الکار موجود ہیں دونوں طرح سے جو پتھراؤ کا عمل ہے وہ کیا جا رہے ہیں تو ایک طرف یہ بھی آپ کو بتائیں دوسری طرف ایف سی کے جو الکار ہیں یہ آگے بندے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور جو سسٹم ہے خاص طور پر جو ساؤنڈ سسٹم ہے جہاں سے علانات کیا جا رہے ہیں جہاں سے قائدین مسلسل علانات کر کے جو مظاہرین ہیں ان کو منظم رہنے کی ادایات جاری کر رہے ہیں موسیقی